گوڈ مورننگ سٹوڈنٹ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے گے کوششن ہم لوگ کے سامنے ہے جس کو ہم لوگ سالو کر کے دیکھیں گے یہ ہے آپ کا پہلا جنرل انٹری کا پہلا کوششن ایک نمبر دیا گیا ہے لیپکو کا بیتن پار سجار روپے دے ہے اس کے بعد آئیے عوی سے چار آزار روپے پرابت کیے جو کہ پچھلے ورس اس کے کھاتے میں دوبت رن کے روٹ میں لکھ دیئے گئے تھے اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آئیے اس ورس چکایا گیا اگلے ورس سے سمبندیت ہیں پھر اس کے بعد یہ پر چار آزار روپے کے فرنیچر پر دس پرسنٹ کا حراس لگانا ہے اس کے بعد نیکسٹ اب ہم لوگ اس کی انٹری کریں گے جیسے انٹری کے لیے آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لکھیں جنرل انٹریز اس کے بعد یادی کسی کمپنی کی کسی بیکتی یا کسی کا بھی نام اگر دیا گیا ہے تو اس کے نام کو یہاں پہ ہم لوگ لکھ سکتے ہیں جنرل انٹریز کرنے کے لیے سب سے پہلے ڈیٹ کا کالنم سب سے پہلے اس نے کہا ہے کہ لیپکو کا بیتن دے ہے بیتن کو انگلیز پہ سالری بولیں گے تو پہلے پوائنٹ پہ یہاں ڈیٹ سودھی نہیں گے تو ڈیٹ کیجئے پوائنٹ ہی لکھ دیا جائے گا تو سالریز اکاون ڈیوٹ اور ڈیوٹ کالنم میں پانچ ہیار روپے لکھ دیں گے پھر نیچے اس نے کہا ہے کہ دے ہے دے کا میس ہو جائے گا آؤٹسٹینڈنگ نیچے لکھ دیں گے تو آؤٹسٹینڈنگ سیلریز اکاون اور وہ بھی کریڈٹ سائیڈ پانچ ہیار روپے یہاں پہ لکھ دیں گے پھر اس کے بعد آتا ہے آپ کا کالنم نریشن کا نریشن میں فور سیلریز ڈیوٹو کلرکس یہاں پہ لکھنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے گا پھر نیکس انٹری آپ لوگ کریں گے جو دوسرا ہے ابھی سے پراپت ہوئی ہے ابھی سے پراپت ہوئی ہے تو ڈیریکٹی ہم کو کس میں پراپت ہوں گے تو یہاں پھر جو دوسرا فوئنٹ ڈالیں گے ہم لوگ کیس اکاون ڈیوٹ لکھیں گے اور روپے میں چارہ جار اور وہ بھی ڈیوٹ سائیڈ میں پھر نیچے لکھ دیں گے تو بیٹ ڈیوٹس ریکاورڈ اکاون کی بھی جو بیٹ ڈیوٹس ہے وہ پرانا حساب تھا ہمارا جو اب آکے ہم کو ملا ہے پھر نیچے نریشن میں لکھ دیں گے فور کیس ریسیب پرام ابھی پریبیسلی ریٹین آف ڈیوٹ سائیڈ دونٹ ڈکڑ چارہ جار ڈیوٹ میں ڈیوٹ اور چارہ جار خریڈٹ میں نیچٹ پر لکھیں گے جیسا کہ میک کہہ رہا تھا کہ اس برس چکا ہے گے کرائے میں سے دو ہجار روپے اگلے برس سمبندی تھے تو اگلے برس سمبندی تھے تو وہ ہمارا ہو جائے گا اگلے برس کا کرائے ہم کو پہلے سہی مل گیا ہے جو پہلے سہ مل گیا ہے تو وہ ہمارا ہو جائے گا prepaid تو یہاں پہ لکھیں گے prepaid rent account debit روپے میں 2000 to rent account کیونکہ rent کے کرائے کے تھوہم کو ملا ہے تو rent ادھر بھی لکھا جائے گا اس کے بعد یہاں پہ 2000 debit میں اور 2000 credit پہ نیچے نریشن میں آ جائیں گے لکھ دیں گے for rent prepaid paid in advance کیونکہ وہ پہلے سے مل چکا ہے تو paid ہو چکا ہے پھر نیکس ہے اس کا چوتھا point جس میں depreciation آپ کو لگانا ہے depreciation جتنے percent کا دیا جائے گا اس کو کاٹ دیا جائے گا یہاں پہ اس نے amount دیکھے دیا ہے 50,000 50,000 روپے اس کا 10% نکالیں گے تو وہ آپ کا جائے گا 5,000 روپے تو یہاں پہ لکھیں گے depreciation account 5,000 روپے جو 50,000 روپے 10% نکالیں گے وہ 5,000 پھر نیکس لکھ دیں گے کس پہ نکالا گیا ہے furniture پہ تو یہاں لکھ دیں گے two furniture account 5,000 روپے نیچے لکھ دیں گے for depreciation provided and furniture on furniture اس کے بعد سب کیا کر دیا جائے گا total لے کر add اور اس نے ہمارا question لگ جائے گا next question آپ کو ہم دے رہے ہیں جس میں آپ لوگوں کو لگا کے practice کرنی ہے یہ رہا آپ کو question 1 اپریل کو بیعفار پر ہم کیا ہے نگت 10,000 لگا ہے مال اس نے 5,000 کے بینک میں جمع کیا ہے اس نے 2500 روپے نگت مال بیچا ہے 365 روپے کا نگت مال خریدا ہے 1000 روپے کا رام سے مال خریدا ہے 270 روپے کا سوہن خودار بیچا ہے 100 روپے کا کرائیہ دیا ہے 200 ویٹم دیا ہے 100 روپے ملے سوہن خ características گوز سوہن فرد recommend موسیقی